موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ کیا سینری آرگنیزیشن کے ہاں ڈیولپ ہوتا ہے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں وہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے ایک آرگنیزیشن جو ہے وہ جب نئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اس کے اندر کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چلتی ہے کس طریقے سے اس کو مارکٹ کیا جاتا ہے رسرچ انڈیولپنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ اگر کاسٹ انکر ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی ریکاوری ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے آپ سے یہاں پر ایکزیمپل یہاں اس کو کہہ لیجئے کہ ایک سینریو کچھ ڈسکس کرتا چلوں کہ جیسے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں سٹوڈنٹس آپ سے بات ہوئی تھی کہ جیسے رمضان میں یا عید کے اوپر یا کسی بھی فیسٹیول کے اوپر کسی بھی ریلیجن کے فیسٹیول کے اوپر سٹوڈنٹس جب نئی پروڈکٹس یا سپیشلی کلوڈنگ کے فوٹ پیرز کے جب نئی ڈیزائنز لانچ کیے جاتے ہیں انٹروڈیوز کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سیل کے اوپر نورمالی اس کے ترنوور کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے جو منفیکچرز ہوتے ہیں یا جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس تے فوکس آن ایٹس ترنوور اور ایک میں صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ ہم نے ایک سٹوڈ پرچیس کیا اور ایک سٹوڈ اٹس توڈلی ایو ڈیزائن اور اس کا ہم نے جو پروفٹ مارجن تھا جی اس کے اوپر ہم نے اس کو بہت زیادہ ہائے رکھا جی اقارڈنگ تو ہم جو پروفٹ مارجن تھا جی اٹس اراؤنڈ ففٹی پرسنٹ جی مینز کہ اگر سو روپے کی پروڈکٹ ہے تو اس کا جو پروفٹ مارجن تھا کر کے بتایا کہ ہمیں یہ ہنڈرڈ روپیز کاسٹ کرتی ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیلنگ اٹھ فور ہنڈرڈ ففٹی ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی روپیز اور ہوتا یہ کہ دو سو پچاس روپے میں وہ کہتے ہیں جب سیل کرتے ہیں تو آخر میں ہمارے پاس جب وہ سیزن یا فیسٹیبل جیسے اید کے لیے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی اید کے لیے ہم نے سامان لیا اور اور ایسا ہوا کہ جب اید آگئی اور جب جتنا سامان ہمارا سیل آؤٹ ہو گیا تھا انہوں نے کہا جو باقی پیچھے رہ جاتا ہے انہوں نے کہا وہ ٹوٹل ہمارا پروفٹ ہوتا ہے ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ کر چلتے ہیں کہ بھائی یہ نیا ڈیزائن ہے اور دیفینیٹلی پیپل ویل لف تو سپینڈ آن ڈیز پروڈکس اور آن ڈیز ڈیزائنز اور ونس جب سیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا جی وہ ہمارا جو باقی لیفٹ آور ہوتا ہے وہ ہمارا کیا کہنا چاہیے جی ہمارا پروفٹ ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بچت ہوتی سٹوڈنٹس دیز آر در سینیریوز اسی طریقے سے سٹوڈنٹس اگر آپ الیکٹرانک پروڈکس کے اوپر دیکھیں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئی ٹی گیجٹس کو سٹوڈنٹس دیکھ لیجئے تو ان کا لائف سپین بہت شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت تیزی سے ارگنیزیشنز اور منیفیکچرز بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر رہے ہیں جی امپروف کر رہے ہیں اور میں آپ سے وہ بات کر رہا تھا نا جی وہ موبائل فونز اب کچھ ایسے لے کر آ رہے ہیں کہ جن کی بیٹریز جوں گے وہ بڑی سلم ہوں گی جی they can be folded or they can put in your pocket and all these kind of things تو یہ ساری کی ساری کرنی ہیں اچھا انویشنی سٹیج تک سٹوڈنٹس پہنچ گئی ہے کہ جیسے پہلے پیپر منی کسی دور میں وہ کہتے ہیں جی متیلک منی تھی متیلک منی سے پیپر منی کا کنسپٹ آیا ہے پیپر منی سے ہم لوگ نویو پیپل آر انٹرینگ انٹو رہذا بھی آرڈی انٹرد انٹو جی سب کے پاس ڈیبیٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ اور کریٹ کارڈ ہیں جی وہ پلاسٹک منی ہیں they are free to charge it anywhere اور اس کے اوپر وہ پھر اگر تو کریٹ کارڈ ہے تو جی پھر جو انسٹویشن ہے جی وہ اس کے اوپر کچھ آپ کو مارک اپنے انٹرسٹ چارج کرتا ہے اور اگر آپ کا ڈیبیٹ یا ایٹی ایم کارڈ ہے تو سٹوڈنٹس جیتری اماؤنٹ آپ کے اکاونٹ میں اتنا ہی وہ چارج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی دور میں سویپ کرتے تھے but with the passage of time they come up with the chip in the card اور وہ چپ اب اس کو پروسس کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس اور اس کے اوپر کچھ سیکیورٹی میرز انہوں نے لیے کہ جی ایک تو موبائل کے اوپر میسیجز آ جاتے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دیفرنٹ پروسیجر سے دیفرنٹ جو فیزز ہیں جی ان سے گزر کے وہ اس سٹیج تک پہنچائے جی اب جو فائنل جو ہمارے پاس ایک فائنل تو نہیں کہنا چاہیے جی اس کو جو updated اس کا ورزن آیا تو سٹوڈنٹسی جو تھم امپریشنز ہوتے ہیں جی ان کے تھو آپ کو چارج کرتے ہیں جی وہ مشینز کے اوپر آپ چارج کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جی پھر اس کو سکین کرتے ہیں سوری سکین کرتے ہیں اور وہ automatically detect کرتا ہے اس کا کچھ پروسیجر ہے اس کے بعد پھر دے deduct the amount from your account stores کے اندر اور یہ ابھی کچھ European کچھ countries کے اندر یہ چیز implement ہو رہی ہے that is still at infancy stage لیکن ایک بڑا یونیک سا سٹوڈنٹس آئیڈیا تو these kind of things are there اور اگر مطلب آپ دنیا جہان کی چیزوں سے اٹھا کر دیکھ لیں آپ health products کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سٹوڈنٹس آپ یہ جو exercise ہماری fitness equipment ہے جی آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے IT gadgets کے بھی ہم لوگوں نے آپ سے بات کی سٹوڈنٹس آپ یہ جو movie cameras ہوتے ہیں سٹوڈنٹس cassettes ہوتی ہیں آپ جس television کے اندر آپ دیکھ لیجئے ٹیلی ویجئن کے اندر یہ کسی دور میں وہ بہت بڑا سارا ٹیلی ویجئن ہمارے پر ساتھا تھا but with the passage of time وہ کیا ہوا جس کی screen بھی انہوں نے شرنگ کر دی جی بالکل flat screen والا concept flat screen یا slim وہ جو اس میں آجاتا ہے جی flat screen آجاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس LED's LCD's اور اس قسم کے technology آرہی ہے اور اب جی نئی technology students اس میں آرہی ہے that you can use internet on your television as well جی آپ اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں وائی فائی کی option اس کے اندر ہے یا آپ USB اس کے اندر لگا سکتے ہیں so these are all development students کسی ایک جگہ کے اوپر stagnation نہیں آری students اور اگر کسی ایک جگہ کے اوپر stagnation آتی ہے کوئی ادارہ کوئی organization if they fail to compete اور if they fail to participate in the competition then student the people are out of the market very soon Johnson's and Johnson's آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے different products لیتا ہے پتا چلا بچہوں کے آنکھوں میں شمپو چلا جاتا رہتے ہیں it becomes part and parcel of all the baby shampoos اس کے علاوہ آپ دیکھئے again اس کے اندر میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ جی وہ product line اور product different جو ایکی برینڈ کے اندر جی different products students for offer کریں how dynamic that particular company is جی اور اگر یہ دیکھیں آپ کے بہت ساری جیسے سیمسنگ کی اگزمپل لے لیں آپ ایچ پی کی بات کر لیں students آپ Huawei کی بات کر لیتے ہیں ایسر کی بات کر لیں دنیا جہان کے آپ electronics کی companies کو دیکھیں کس طریقے سے وہ لوگ expand کر رہے ہیں mobile phones میں بھی external وہ laptop بھی بنا رہے ہیں desktop بھی بنا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر they are اور کل ہم لوگ جی بات کر رہے تھے ہیں کہ وہ organization بہت زیادہ successful رہتی ہے جو consumer کے point of view سے students اپنی strategies کو device کرتی ہے یا strategies develop کرتی ہے کنزیمر کا کیا point of view ایسٹوڈنٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو music lovers سے ان کے لیے وہ کیا بنا دیا گیا جی اس کو iPod کہتے تھے ٹھیک ہے نا وہ بلکل چھوٹی سی device تھی اس کے اندر memory اور you can install number of MP3 آیا اس کے اندر MP4 آیا اور MP5 تک آ گیا کہ اس کے اندر آپ songs کر سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں یہی چیز آپ کے پاس automobiles کے اندر بھی آ گئی جو اس کے اندر collaborate کیا کچھ organizations انہوں نے Toyota والوں کو approach کیا Honda والوں کو approach کیا Honda بنانے والوں کو approach کیا Honda cars Honda automobiles کو کیا ہم آپ کو stereo offer کر دیتے ہیں آپ کی گاڑی میں جو پوری کی پوری screen جس کے اندر global positioning system جس کے اندر student you can watch the videos you can you have radios اور وہ ساری کی ساری چیزیں facilities جو ہیں اس کے اندر انہوں نے install کرنی students تو خیر these are this is just a snapshot that what's actually the position of new products in the market ہم لوگ بات کرتے ہیں let's start our discussion with the following website new product development idea generation سے start ہوتی ہے idea آپ generate کرتے ہیں اس کے بھی steps students we will definitely look into the following slide یہ idea screening ہے اچھا اس کے اندر weightage ہم لوگ پھر determine کرتے ہیں کہ کتنا weightage کس idea کا ہے جو ہمارے پاس unsuccessful ideas ہوتے ہیں جو workable نہیں ہوتے students ہم اس کو drop کر دیتے ہیں لیکن دیکھیں بہت سارے ideas تھے جو workable لگتے نہیں تھے کیا iphone کا idea اگر ہم 1995 میں discuss کریں تو کیا workable لگتا تھا definitely not آپ دیکھیں microsoft کی بات ہو رہی تھی microsoft کتنی جگہ سے failure ہو رہا then it becomes a success اور اس کے علاوہ دنیا جہان کی چیزیں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ initially وہ idea was presented to people نے کہ ہو نہیں سکتا facebook کو students آپ دیکھ لی جی کہ ایک university کے students نے بنائے internal communication کے لیے لیکن جب اس کو public کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ trillions of dollar کا ایک product بن گیا اور اس کے اوپر کتنے سارے users and students اور اس نے social میڈیا نے کیسے impact ڈالا آپ کی products کے اوپر مارکٹس کے اوپر جہاں پر اس کی dynamics students all together change ہوگی تو ideas generate جب ہوتے students initially definitely کچھ ideas flop ہو جاتے ہیں کچھ ideas successful ہوتے ہیں اور جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ میں نے دیکھا تو وہاں پر انہوں نے کہا جی غالباً سیمسن یا سیمنز نے they come up with a television جی لیکن television بہت اچھا تھا جی اس کے features بہت اچھے تے they were far ahead of their competitors کیا اس کو commercialize کیا تو لوگوں کی طرف سے acceptance ہی نہیں آئی جی جی کوکا جی کوکا گولا کی آپ سے بات کی تھی سٹوڈنٹ تو idea screening ہوتی ہے students پر second stage کے پر then comes concept development and testing ہوتی ہے جی نون workable ideas ہوتے ہیں جی پر کام ہو ہی نہیں سکتا بھائی جو کے اخام خطقیو لیکھ لوگوں نے بنایا اس کو drop out کرتے ہیں concept development کی بات کرتے ہیں then کام مارکٹنگ strategy development ہوتی students business analysis product development test marketing and commercialization let's آج ہم مہارا جو core focus ہوگا جی وہ نہیں main concepts کے اپر ہوگا students let's start discussion on all these things one اور اس کے اندر دو sources ہوتے ہیں جی ایک internal ہوتا ہے اور ایک external ہوتا ہے اچھا existing market ہے existing product students ہم کس طریقے سے نئے product کی طرف چلے جائیں جائیں فرنیچر کی demand بڑھ گئی تو بھائی کیا کریں پھر ہم درخت کٹنا شروع کر دیں یا ہم what is اس کے اندر روڈز ڈال کے انہوں نے کامرہ اور ہائی ڈیفنیشن اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے جی سو سورسز ہمارے پاس ہمارے پاس انہوں نے کہا ایک internal ہوتا ہے ایک internal سورسز کیا ہوتا ہیں جی ریفر کمپنی اون فارمال ریسرچ ان دیولپینت مینجمنٹ ستاف ان انتر پرنیور پرنیوریل پرنیوریل نہیں نکل رہی جی جب سکریشن نہیں نکل رہی تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا وہ جو انسولین ہوتی جس کے پر آپ لے کر آگے سٹوڈنٹس اسی طریقے سے اب آج کل میں کچھ جگہوں کے اوپر اگر آپ بھی دیکھیں تو سوئی کا کونسیپٹ اس کو کوشش کریں جی کس طریقے سے اس کو نہیں ٹیکنالوجی سے ریپلیس کریں اسی مطلب ملٹیپل سینیریو سٹوڈنٹس آپ کسی بھی پروڈک آپ کارز کو اٹھا کر دیکھ لی جی کہ آج ہمارے پاس اس میں لکجری ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے فیچرز انہیں ڈال دی انہوں نے کہا ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو without ڈرائیور بھی آپ کر سکتے ہیں کسی جگہ کے اوپر فیول کا جب پرابلم ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ہائیبریڈ کارز لے آگے سٹوڈنٹس تو انٹرنل سورسز میں ریسرچ اور ڈیولپنٹ ہمارے پاس چلتی چلے جاتی منیجمنٹ سٹاف لوگ کیا بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو اس میں ایسا ہے کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں جی منیجمنٹ ہے جی وہ انکریش کرتی اپنی سٹاف کو جی پاکستان ٹو بیکو کمپنی کی پاکستان دنیا بھر میں بین ہے تو کیا ان کو اپنے بزنس بند کر دینا چاہیے not at all جی they need to search for جی پاکستان ٹو بیکو کمپنی so they search for new opportunities انہوں نے کیا کر دیا full فوکس کر دیا اپنے ریٹیلرز کے اپنے شاپ کیپرز کے اوپر کہ یار وہ ایسا انسینٹیو اس کے بھی وہ چیز جو ہے it is still into the market اس کا مطلب کہ لوگ خریدنے والے تو ہیں موجود ہیں آپ airlines کو دیکھ لیجی کس طریقے سے expansions ہو رہی ہیں بجٹ airlines کا concept آگیا دنیا میں آپ کا صرف ایک hand carry ہاتھ میں ہوتا ہے and you went to اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو you pay for that اور وہ بڑا economical tickets آپ کو offer کر دیتے ہیں student then comes student intra pre new programs میں نے آپ سے بات کی تھی student سے ایک lecture میں ہی کو آئیس کریم کا جو پرولین فلیور ہے جی that is its unique selling proposition اس کی uniqueness ہے جی اس کی میں اس کو competitive کو مارکٹ اپنی ایک امپنی میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی they are known as وہ intra within organization اس کا حصہ ہوتے کل بھی last lecture میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو within organization اس کا حصہ ہوتے ہیں students اور وہ آپ کو نئے نئے concepts دیتے ہیں that how a product or how your company can be successful وہ آپ کو یاد ہے کہ burger king اور اس کے اندر خیر new product development کے حوالے سے تو نہیں اس میں advertising کا اس اب اس چیز نے students ایسا زبردست altogether change کیا phenomena کہ آپ بچوں کو کہ بچے ہو یہاں چھوٹے ہو تو they never ever agree with you تو اس کے اوپر برگر king کے اوپر ٹھیک ٹھاک سیلنگ تو وہ کسی managerial ان کی position کے اوپر ایک صاحب تھے جنہوں نے ایک idea دیا تھا اٹرنل سورس then comes external sources refer to sources outside the company such as customers سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں what's your feedback یا آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ ان سے آن لائن پوچھ سکتے ہیں یا آپ ان سے اگر اپنے ڈیٹا بیس بنائی ہے you can always call them ان سے ایک input لے سکتے ہیں جی اس کا then comes competitors آپ کے جو competitors ہوتے ہیں بھائی وہ کیا product بنا رہے ہیں اور جو product وہ بنا رہے ہیں students وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یا تو copy کر لیں یا اس کا alternate market ملے جیسے ایپل نے introduce کیا تھا جی product it was again میں ہم یہ تو نہیں کہ سکتے copy بڑا یہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا hesitant ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ idea that was picked up by samsung that was picked up by ھtc that was picked up by اور کس نے کیا جی even nokia نے کیا جی اس کے علاوہ Huawei نے کیا students اور there are number of distributors وہ لوگ جو distribute کرتے ہیں وہ input دے دیتے ہیں یہ product sale نہیں ہو رہا اس کے sale نہ ہونے کیا reason ہے کیا اس کا taste ہے اس کی پیکیجنگ ہے اس کی placement ہے جی کیا اس کی پرائیس ہے کیا وجہ کی یہ چیز نہیں ہو رہی جی آپ کو input دے دیتے ہیں اور اس کی basis کے اوپر بھی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ demand کیا arise ہو رہی ہے جی demand ہے کیا جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرائیم منسٹر جو loan scheme سٹارٹ کی ہے اس کے اندر بھی کافی سارے پروجیکٹ سنو گوٹ فارمنگ کو کافی زیادہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ سمتھ نیو کانسپٹ اور کسی دور میں سٹوڈنٹ یہ مشہوم ستے جی اس کی جو فارمنگ تھی جی کیا کہنا چاہیے پروفٹیبل بزنس جی اس کو کنسی کیا جاتا تھا دن کمز سپلیر ہمارے پاس آجاتے ہیں آجاتے آجاتے آئیڈیا سکریننگ کی بات کر لیتے سٹوڈنٹ آئیڈیا سکریننگ ریفرز تو ریویو نیو پروڈک آئیڈیا 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 جو ورکیبل ہیں جن کے پر کام نہیں ہو سکتا تو کوشش کرتے ان کو ایوائیڈ کریں بھائی ان کو سائیڈ کے اوپر رکھتے ٹھیک ہے اس کی طرف جائیں نہ کیونکہ اس کے اندر پھر سٹوڈنٹ ملٹیپل سٹیکس انوال ہو جاتے تو اس کی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے پروڈک آئیڈیا 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 کہتے ہیں آئیڈیا 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 پروڈکٹ ہو سکتی آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک آئیپ کریئٹ کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا آئیڈیا اس کو میں نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو کسی جگہ کے اوپر دیکھاؤ گا دیفنیٹی کسی سٹیج کے اوپر آپ سے وہ شیئر بھی کریں گے کہ وہ یہ کرتے ہیں جاتا ہے جی this is the product which we are about to launch اور بہت سارے لوگ انٹرسٹیڈ بھی ہوتے جیسے اگر میں آج آپ کو کہ دوں کہ ایپل ایک نئی پروڈک لے کر آتا دیفنیٹلی ایک ایک انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے the people are in laptops the people are in mobile phones تو کون سی نئی چیز ایپل جو ہے وہ launch کرنے جا رہا جی let's look for that kind of thing جی اور again اس میں تین چیزیں آجاتی ہیں جی جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا possible product ہے جی product idea concept جی وہ detailed version ہے جی پروڈکٹ image کی ہم لوگ نے بات کی دن کم سٹوڈنٹ concept development and testing concept testing refer to new product concepts with groups of target consumers ہماری target audience ہے جی ہم یہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم جیسے کھانے کی چیز ای ٹیبل ہے ہم اس کو کہتے ہیں can you please شیئر کیا اس کو آپ try کریں اور دیکھیں جس کے پر ہم اپنا opinion دیں جی question ہم اس سے fill up کروالے تھے اس کے پر feedback لے لیتے ہیں آپ بتا دیجئے آپ کی کیا perception تھی ایچولی پروڈکٹ کیا ہے اس میں گیپ کیا ہے جی کوالیٹی والی بات کر رہے تھے جی جی وہ ہمارے لی بہت ذرا اس کو ایک explain کر دی جی تو وہ ہمارے لی بہت بڑا input ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس stage کے اوپر changes کر سکتے ہیں جی جی کس طریقے سے ہم customers consumers کے ساتھ share کریں کیسے اس کو information ہم ہم ان کو register کر لیں جی اپنے پاس تو again these are the things جو marketing strategy development میں آتی ہیں جی پندرہ سے چالیس سال تک کے لوگ آلی من وہ بیچ 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 کرتے ہیں اور 2030 تک students جو 0 to 14 years کی age bracket ہے جو گروث ریٹ ہے جی وہ کم ہو جائے پاکستان کی پاپولیشن میں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ آج صحیح یہ ریپورٹ بای یورو منیٹر انٹرنیشن تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریپورٹ کی بیسس کے اوپر یہ ڈیزائن کرتے ہیں ہمارا کلائنٹ کون ہوگا تو ٹارگٹ مارکٹ کی اس کو کہتے ہیں کہ دیسکرپشن آپ دیدیں اس کا جو پارٹ ہے پروڈکٹ پوزیشن سیلز مارکٹ شیئر ان پروفیٹ گو کتنا مارکٹ شیئر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کمپیٹیٹر کا جو ہے آپ اس کو وہاں سے نیا پروڈکٹ ہوگا اگر سیم مارکٹ میں آپ دے رہے ہیں یا نیو پروڈکٹ نیو مارکٹ تو وہاں پر سٹریجی اسی طریقے سے آپ بنائیں یہ سیلز کے حوالے سے بھی سٹوڈنٹ وٹ اس دا ایکسپیکٹیشن اور پروڈکٹ پوزیشن یہ ہمارے پاس پرسٹ کمپونٹ اور پروفیٹ گول بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں ہماری جو انیشل انیشمنٹ ہوتی پروڈکٹ کے اوپر جیسے کیا رسیرچ ان دیویلپنٹ ہوتی 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 پرچیز کرنا بھی شروع کریں تو جو پروفیٹ گول ہوتے ہیں سٹوڈنٹ وہ آئیڈنٹ فائے کرنے پڑتے ہیں وہ آئیڈنٹ فائے ہوتے ہیں اور اس کی آئیڈنٹ فیکیشن سے سٹوڈنٹ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم اپنی انیشیل انیشمنٹ ہماری رسیش کیمت کیا ہوگی ہم نے کتنے پرسنٹ مارجن اس کے اوپر رکھنا ہے ایف ہی آر ٹوٹلی نیو تو ہو سکتا ہے ہنڈرڈ روپیز کی پروڈکٹ ہم سیون ہنڈر روپیز سیل کر رہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں مارکٹ سکیمنگ کر پائیں میکسیمم پروفیٹ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہم کرتے نا جی کلیکٹ کریم فرم سرفیس آف ملک اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ نئی پروڈکٹ جب ہم مارکٹ میں لے کر آتے ہیں پائینیر ہوتا ہے اس کا فول رائٹ ہوتا ہے میکسیمم پرائز چارج کر دین کم جی ڈسٹری بیوشن جی ڈسٹری بیوشن وہ انڈ کنزیومر تک کیسے پہنچیں گی اس کی بات کرنی پڑتی ہے اور بہت شروع میں کرنی پڑتی اور نیکس بجٹ کہاں کہاں پر کتنا کتنا بجٹ کریں ایڈوٹائزنگ کے اوپر کریں گے مارکٹنگ کے اوپر کتنا کریں گے اور باقی عملات کے اس کا پارٹ تری ہے جی مارکٹنگ سٹریجی کی ہم لگ بات کریں تو لانگ ٹرم سیلز ہمارے پاس آج اگر سیل ہو رہی ہم لانگ ٹرم ہم اس کو کیسے کوکا کولا ایسا تو نہیں ہوا سو سال پہلے شروع ہوئی اور بھائی بلکہ ہنڈر کتنے ہوگے تقریبا غالبا یہ ون ٹرنٹی بن جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک سو بیس وہ لانگ ٹرم اس کے اندر کہ ہماری لانگ ٹرم سیلز ہوں گی کیا جی کیا لوگ ایک حد تک ایک وقت کے بعد بھی ماری پروڈٹس خرید دیں گے دیفنیٹلی سٹوڈنٹس ہمیں انوویشن کرنی پڑے گے اور اگر کسی جگہ کے اوپر برینڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا اور اس کے اوپر ایپل کا سائن بنا ہوا ہوتا ہے یا سیمسونگ کی پڑھ لیتے ہیں یا ہم کسی اور ایچ پی کا لفظ پڑھ لیتے ہیں یا نیشنل پیناسونک ایورڈ پڑھ لیتے ہیں مولینکس اس کا ٹیگ اس کے اوپر لگا ہے تو ہماری جو افیلیشن پرسیپشن ہے وہ اکارڈنگ لی آلائن ہوتی ہے اور پھر ہم اس پرٹیکل پرٹر کو خرید لیتے ہیں یا جیسے بھی اس کی اگر سیلز کے اوپر اس کا مارکٹنگ مکس سٹریجی کی بات کر رہے مارکٹنگ سٹریجی دیولپمنٹ میں ایک چیز بیسنس انیلیسی 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 ریوی اوپر سیلز کس اور پروفیٹ پروژیکشن سٹریجی سٹریجی کمپنی کا جو اوپر کمپنی کمپنی کا اوپر کسی کمپنی تو کمیرشل ویسز کے اوپر کسی مارکٹ میں موجود ہے ان کا کوشش یہ سٹونٹس جیسے بینکس میں دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تھرٹی جون تک اتنا دے دیں اور تھرٹی فرس دسمبر تک اتنا دے دیں تو اسی طرح سے جیسے سیل انکریز ہوتی ہے انیشل ہم کیا کرتے ہیں پروفیٹ مارجن زیادہ رکھ دیتے ہیں جی جی نئی پروڈکٹ ہوتی جیسی لوگ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پروفیٹ مارجن کو دریج ڈیکریز کرتے چلا جاتے ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں جی دوسری پروڈکٹ مارکٹ میں ان کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے ایپل 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 جو پروڈکٹ ہے it's quite new and it's quite unique in its own ٹھیک ہے we do have competitors لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ competitors ہیں تو کمپیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوپی کیا جو پروڈکٹ کی کوالیٹی جو ہم لوگ آفر کر رہے جی کوئی اور آفر نہیں کر رہا جی پروڈک انویسٹمنٹ جی جب ڈیویلپ کیا جاتا ایک دن کے اندر تو ہو نہیں جاتا اس کے اندر نمبر آف یئرز انویسٹ پاکستان میرے خیال پانچ سات سال پہلے پرانا کونسپٹ ہے جس کے اندر انیمل ویسٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ گیس بنانے کے لیے یہ ویلیجز کے اندر ہمارے ہاں کیونکہ انیمل بیفیلوز ہی ہمارے پاس کافی زیادہ ہوتا گائیں بھینس ان کو کیا کرتے ہیں ان کا ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس کو کنٹینر میں ڈالتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پروسس کرتے ہیں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے مجھے آئیڈیا آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس اینیویل ویسٹ کو نکالا جاتا ہے جب اس کو صاف کرنے کے لیے اس کا جو ایکسٹرا جو اس کی وہ ہوتی ہے جب اس کو ریموف کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس جس کو ویسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو ایزا یوریا یوز کیا جاتا ہے جس کو ایزا خاد یوز کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کھیتوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست طریقے سے اس کی ڈیولیپمنٹ ہے اسی طریقے سے سٹوڈنٹس میں آپ سے یہاں پر کہتا چلوں یسے شوگر کین شوگر کین کو کیا پروسس کا کیا بناتے ہیں جی شوگر بناتے ہیں لیکن اس کا جو علیدہ اس کا جو نکل رہا ہوتا ہے جو چھلکہ نکل رہا ہوتا ہے یا جو اس کے بات اس سے کیا بناتے ہیں جی گتہ یا وہ پیپر انڈسٹری کے اندر اس کو وہ کام آ جاتا ہے تو ہم جب پروڈکٹ دیولپ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے جو رسرچ انڈ ڈیولپنٹ یا انجینئر دیپارٹمنٹ والے لوگ ہیں جو اس کے پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیٹ پروڈکٹ جو دیٹھ ہوئی it was the fault of the driver it was not due to our car جی ہماری گاڑی اتنی کمزور نہیں تھی بھی بلکہ اس نے اس کو تیز چلا رہا تھا اور اس کو سپیڈ کے اوپر یہ ساری چیز ہیں تو وہ سٹوڈنٹس جیسے ایرو ڈانیمکس آپ نے سنا ہوگا جو ہونڈا سیٹی جو جن لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ایرو ڈانیمکس کے اوپر جس میں یہ ریزیسٹنس کم سے کم ہوتا تھا دیفنیٹلی کیا کرتے ہیں اس کی سپیڈ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی سٹوڈنٹ اور یہ دیفنیٹلی جتنا بڑا پروڈیکٹ ہوتا ہے جتنی بڑی کمپنی ہوتی سٹوڈنٹس اتنی زیادہ انویسمنٹ اس میں اندر ضرورت ہوتی یہ میرا خیال سبردست آئیڈیا اور چیزیں آجاتی دین کم سٹوڈنٹس ٹیسٹ مارکٹنگ اج اج وچ پروڈکٹ اور مارکٹنگ پروگرام انٹرڈیوز انٹو مور ریالیسٹک مارکٹ سیٹنگ آپ ایسا کرتے ہیں جی جی ای ٹیبلز ہیں تو ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار لوگوں کو ٹیسٹ کروا دیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا ریسپونس ہے اس چیز کے بارے دیترین پورڈر ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کار کے ایک ایس میں کیا کرتے ہیں کہ ان کار کو سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں تیسٹ ڈرائیو کے لیے کار دیفرین اپنے آؤٹلیٹس کو دے دیتے ہیں لوگو کار ڈرائیو کرتے ہیں دین اس کے بارے میں اپنا اپنی بتاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹیسٹ مارکٹنگ میں آجاتی ٹیسٹ مارکٹنگ پروائیڈ مارکٹر وید ایکسپیرینس ٹیسٹ ٹیسٹ پروڈکٹ این انٹائر مارکٹنگ پروگرام فول انٹروڈکشن تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ ایک لاکھ بنا کر آپ نے اچھا چلو لیٹس ٹرائی نو بلکہ انیشیلی ایسا کرتے ہیں جی وہ کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں اور وہ دیترمن کرتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ میں کتنا پوٹنشل ہے کس تک کسٹومر کو اپیل اس کے اندر جب آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے پروڈکٹ یہاں پر تو گوڈ ہی مسائل اس کی لے رہے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ سرویسز کی کیس میں جب کسٹومر کوئی ایک پروڈکٹ یا کوئی ایک سرویس آویل کرتا ہے کسی بھی جگہ سے جیسے کسی ہوسپیٹل سے کسی بینک سے انشورنس کمپنی سے کسی اور ایکس وائز کسی آپ کسی میکینک کے پاس ہی چلے جاتے ہیں تو جی آپ ون ٹائم جاتے ہیں اس کی بیسز کے اوپر آپ assess کرتے ہیں اس کو سواس مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس کے پاس مجھے وہ لوگ کو ریفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر وہ ہی word of mouth کی بات آجاتی مارکٹنگ سٹریجی ڈیویلپنٹ میں سٹوڈنٹس اگین جی نیو پروڈکٹ ویڈ لارج انویسمنٹ تو وہ انویسمنٹ سٹوڈنٹس کیا ہوتی ہے جی وہ اگین دیفنیٹی ریسرچ ڈیویلپنٹ کی ہم لوگوں کا کیا ریسپونس آئے گا جی سے آپ دیکھیں کہ رمضان میں لوگ کیا کرتے ہیں پیکیجنگ اپنی پروڈکٹ کی چینج کر دیتے ہیں ہر پروڈکٹ کے اوپر مسجد یا گرین کلر یا اس کو ریلیونس کوشش کرتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ بنا دیں جی جب ٹیسٹ مارکٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا یہ سیمپل لائن ایکسٹینشن ہوتی اس کے اندر کوئی نئی پروڈکٹ نہیں بنا رہے ہوتی کوپی آف کمپیٹیٹر پروڈکٹ نہیں ہوتا یہ ریپلکا جس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں سٹونیٹ تو اس کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں اس کے پاس لیا آتے ہیں کم سی کچھ جگہوں کے اوپر یہ لو کاسٹ بھی ہوتی کم قیمت چیزیں بھی ہوتی ان کی بھی ٹیسٹ مارکٹنگ نہیں کی جاتی اور یا پھر ملٹی نیشنلز کے مینجرز کو اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں یہ ضرور سیکسیسفل ہو جائے گا سٹوڈنٹ منجمنٹ کانفیڈنس سٹوڈنٹ تگڑی ارگنیزیشن ہے ملٹی نیشنل ہے یہ نیشنل لیول کی کامپنی ہیں دی آر ویری مچ کانفیڈنٹ کے جو پروڈکٹ ہم مارکٹ میں انٹروڈیوز کرنے جا رہے ہیں جی دیفینیٹلی یہ سیکسیسفل جی میں اگین آپ پاکستان کے کانٹیکس میں سٹوڈنٹ سیکسیمپل دوں تو آپ نے اپنے ہی سامنے دیکھا ہوگا بیری اٹان کی ریل سٹیٹ کی ہمارے سامنے 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 ہے جی جی توٹلی نیو پروڈکٹ اور اس نے بڑا اچھا رسپونس مارکٹ سے آیا جی جی ان دی پیپل آر ایکس پینڈ آر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ سنٹورس کا جو اسلام باد میں رادر سنٹورس جو ہے ہمارے پاس وہ بھی ایک نیو پروڈکٹ نیو کائنڈ آر پاکستان جی اور کراچی میں بھائی جو سن رہے ہیں ان کا تو نہیں آئیڈیا لیکن سکسیسفول تو انہوں نے اپارٹمنٹ سے بنائے اور باقی چیزیں بھی اور اسی طریقے سے میرے تمام دوست اسلام باد میں رہ 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 ہیں کراچی اور لاہور کے اندر کانڈرومینیم کا کانسیپ جی جی اپارٹمنٹ سے کئی در اوپر ہوتا ہے جی جس کے اندر دیفرنٹ فیسیلیٹیز جیسے سویمنگ پول ہیں جی ایکسرسائز اور بہت تمام چیزیں جی وہ ہمارے پاس اس کے کیس میں جی اچھا یہ بعض اوقات کانفیڈنس یہ اس کے اندر یہاں پر میں آپ سے ذکر کرتا چلو سٹوڈنٹ سا آپ دیفنیٹی ڈیولپ تو کرتے ہیں یہاں پر 2005 کے اندر جی اس میں یہ ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک بیلڈنگ کولیپس کر گئی تھی تو اس کے وجہ سے جو نئی کانسٹرکشن ہو رہی تھی اس کی کانسٹرکشن تھی وہ رک گئی تھی وہ کافی دیلے بھی ہوئی بٹ اگین یہ ایک ایسا سینریو ہے جو ان فورسین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا ایک لفظ استعمال کانٹیمپریری کانٹیجنسی ساری جی می اپولوجی کانٹیجنسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو ان فورسین چیزیں آ جاتی ہیں اس کو ہم لوگ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں تو وہ ملین سکس ملین کا میرے خیال ان کا جو ملین تھا جو سٹوڈی کانٹینیو کر سکتے ہیں سو دیکھ کم آ ایڈی 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 ایرث ایمپیکٹ کو ایوائیڈ تو نہیں کرنا چاہیے اس کو منیمائز کسی طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جیپین میں بھی دیکھیں وہاں پر کنسٹرکشن ہوتی تو وہ بیلڈنگ میں نیشنل جیوگرافی کے اوپر میں دیکھ رہا تو انہوں نے اس کے اندر شاک انسٹال کی ہوئے لگایا ہوئے جی تو وہ بیلڈنگ لیفٹ یا رائیٹ ٹویسٹ کرتی ہیں بقائدہ انہوں نے کہا جی اتنے میٹر اور اس اینگل پر اور اس کو یہ افیکٹ نہیں کرے گا جی وہ الہذا بہت سنامی آگیا تھا they fail to control that but still کوشش یہ کرتے ہیں کسی طریقے سے ان جو چیزوں کو ایڈویس افیکٹ جس کو منیمائز کیا جا سکے سٹوڈنگ کم سٹوڈنگ مارکٹنگ سٹریجی ڈیویلپمنٹ جی تین طریقے سب سے پہلی جو ہمارے پاس پرکچے جی سب سے پہلی سٹوڈنگ جی سمال representative markets where the firm conduct a full marketing campaign and uses store audits consumer and distributor service and other measures to gauge product performance results are used to forecast national sales and profit discover product problems and fine tune the marketing program جی مجھے یاد ہے کہ پاکستان پاکستانی market they started their operation from Karachi then Lahore پہ پیشاور تک گئے تے student so management was very confident اس case میں I'm not sure whether they conduct some test marketing or not but ان کو یہ پتا تھا کہ market کے اندر potential exist کرتا ہے so let's explore and let's tap or let's make use of that potential اس کو کس طریقے ساملو کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر کہا جو market جو different small markets ہوتے ہیں small representative markets جی اسلام باد میں ہیں جی جناس اوپر ہو سکتا ہے اس پور ریپریزنٹ کرتا ہے اسلام باد کی مارکٹ کو ایف ٹین مارکٹ کو لے لیتے راول پنڈی میں صدر کمیرشن مارکٹ کو لے لیتے ہیں لاہور میں لیبرٹی کو لے لیتے ہیں کراچی میں اسی طرح سے کوئی اور مارکٹ ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر جا کے کمپین چلاتے ہیں لوگوں کو رن کرتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو ٹیسٹنگ کراتے ہیں ریٹیلرز ہوتے ہیں دسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی تو وٹ ایکسٹنگ دوس دیس پیپل آر کمفرٹیبل وید اوپر پروڈک جی اب خیر ریٹیل آوٹیٹس کا جو کانسپ نے آیا جس میں سٹورز بن گئے دیپارٹمنٹل سٹورز تو اس کے اندر وہ پھر ای ٹیبلز چوہے ہیں جی وہ بھی شیئر کیا جاتا ہے سو دیٹ پیپل کیا جاتا دوس کانڈ او سٹوریٹس چیلنجیز سٹینڈر ٹیسٹ مارکٹ اس کے اندر کسٹ کافی سر انکر ہو جاتی ہے ٹائم انکر اس میں اگین ریکوائیڈ ہوتا جی کمپیٹیٹر سکین منیٹر تیسٹ یہ بھی ایک بڑی چیز آجاتی کہ آپ کی سٹریٹیجی کو دیکھ لیتے سوارٹ انیلیس کر لیتے کہ کمپنی کی سٹرنٹ ویکرس اپرچونیٹی سٹریٹ کیا ہیں جی جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو اس میں کافی زیادہ چیز ہوگی کمپیٹیٹر انٹر فیرنس اس کو انٹر فیرنس بھی ہو سکتی ہے یہ بھی چیز ہے کمپیٹیٹر گین ایکسس to نیو پروڈک بیفور انٹر دیکشن اور اس کو پھر کافی کر کے وہ مارکٹ میں لے آئی یا اس کو کافی تو نہ کریں بلکہ اس کو یوں سمجھ جی اس کو کاؤنٹر کر کے مارکٹ میں لے آئی جی چیز زندگی بہت ساری مشکل ہو جائے گی کنٹرول ٹیسٹ مارکٹ سیکنڈ ہمارے پاس جو ٹائپ ہے پینل آئی آئی ٹیسی کرتے گی لیکس ٹیسی 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 ہوگا کہ سٹوڈنٹس ان کو جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جیسے ای ٹیبلز ہیں یا کسی اور جگہ کے اوپر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو جو یہ نوڈلز ہو گئے یا چیز ہو گئی کوئی بریڈ نہیں ہے تو اس کے اندر میں دو ان کے جو ریپریزنٹیوز ہوتے ہیں جی دے اپروچ یوں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو ٹیسٹ کریں آپ اس کو لے کر جائے اس سے ریگارڈنگ جو اس سے فیڈ بیک ہے جو آپ ہمیں واپس کر دیجئے بلکہ اب امیزنگلی جس پرٹیکلر ٹرینڈ اس کو اپزرف کی ہے جی کہ آپ if you are not satisfied with the product تو آپ کو کمپنی یا مجھے دپارٹمنٹل سٹو رہا وہ کہتا ہے بھائی یہ پروڈکٹ مجھے واپس لا دیجئے if you are not satisfied آپ ایسا مت کریں کہ گھر میں اس کو ٹریش کر دیں اس کو ضائع کر دیں یا اس کو کوڑے میں پھینک دیجئے بلکہ مجھے اس کو واپس کر دیجئے میں اس کو کمپنی کو کمپلین کروں گا کہ بھائی آپ کسٹمرز اور کنزیومرز are not that much satisfied with your product اور اس کے اندر یہ یہ خرامی ہے یہ خامی ہے اور اس کو میں پھر ان کے ساتھ شیئر کروں گا definitely ہم we will try to get benefit of that kind of interaction یا وہ چیز ہے جی تو یہ ہمارے پاس جی تین ہمارے پاس different قسم کی examples ہیں students examples نہیں کہنا چاہیے types ہے جی test market کی کہ جس کے میں اندر جو customers ہیں جو clients ہیں جی ان کے ساتھ چیز شیئر کی جاتی ہے اور وہ پھر اس کے اوپر اس کا بھی important role ہوتا ہے لیکن جیسے کوکا کولا کی case میں ہوا تھا کہ وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی honesty کے ساتھ کرے آپ کے جی implies جو staff کر رہے ہیں اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کا data یا information صحیح نہیں gather ہوتی تو جی definitely وہ پھر ایک بڑا خطرے والا بات ہو جاتی ہے جی again اس کے اوپر پھر آپ پوری جب اپنی planning کر کے چلتے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ساری planning آپ کے پاس آپ کو backfire کر گیا student advantages ہیں جی simulated test markets کی جی less expensive than other test methods جی آپ directly customers کے ساتھ consumers کے ساتھ آپ کا interaction ہوتا ہے جگہ آپ نے لی ہوئی ہوتی ہے permission آپ کے پاس ہوتی ہے جی departmental stores کی تو پھر آپ again جب direct آپ کے پاس ہے تو student تو جو customer client ہے وہ وہیں پر آپ کو اس کے اوپر opinion دے دے گا جی then comes جی faster بہت زیدہ quick ہوتا ہے جی تیزی تیزی سے کام ہو جاتا ہے جی جلدی سے یہ سوس نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ آج اور کل بلکہ روز کی basis کے اوپر daily basis کے اوپر یہاں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے پاس information آ جاتی ہے اس information کو ہم لوگ sort out کرتے ہیں اور اس کی basis کے اوپر decision لیتے ہیں restricts access by competitors جی competitors کا تھوڑا سا آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیوں product کو purchase کرنا جا رہے ہیں جی کیوں کیا وجہ ہے تو اس کو پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ competitors کے ساتھ اس کو share نہ کریں جی disadvantages ہیں جی کچھ not considered as reliable and accurate due to the control setting ہر ایک جو test marketing technique ہے جی ہر ایک اپنے advantages disadvantages اور ساری چیزیں then come students commercialization is the introduction of the new product when to launch where to launch planned market roll out student when to launch time define کریں جی کسی festival کے اوپر اس کو ہم لوگ launch کر دیتے ہیں اس festival کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے عید کی میں آپ سے بات کر رہا تھا new year کی بات کر رہا تھا chinese new year کے بات کرتے ہیں christmas کی بات کرتے ہیں ہم لوگ رمضان کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اور کسی event کی بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر we start celebrating ہم لوگوں کو discount یا ہم لوگوں کو نئی products offer کر کے یہ show کرتے ہیں that we are still celebrating we are also celebrating something with you people جی تو ہم آپ کے ساتھ celebrate کر رہے ہیں اور then comes جی where to launch میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا جی اس کی والس کی بات کر رہا تھا that they started their operation from karachi then they came to lahore then pre-islam water پھر آگے چلتے چلے گئے اسی طریقے سے students اور بھی دیکھئے جیسے پاکستان میں جو nirala ہے جی that is lahore based اور انہوں نے بھی expansion کی جی بہت دیر سے expansion کی اور وہ پھر نئی markets کے اندر انٹر ہوئے کس کچھ جگہوں کے پر ان کو نئی products بھی اس میں لانے پڑے جی اگین یہاں پر میں آپ سے یہ بات کروں کہ جی جیسے پیزا ہرڈمن انٹر انٹو دا پاکستانی مارکٹ تو انہوں نے پاکستانی customers یا consumers کے جو ایک normal جو trend ہے جی یا normal جو taste ہے جی اس کے مطابق اپنی products کو design کیا تھا جی اور پھر انہوں نے جب اس کو launch بھی کیا اور بعد میں بھی اس کے اندر بہت ساری وہ changes لے کر آتے رہے دی then students planned market roll out جی تو کس طریقے سے آپ نے different markets کے اندر کو penetrate کرنا ہے different customers کو target کرنا ہے جی کس طریقے سے انہوں کو confidence میں کرنا ہے اور کس طریقے سے students آپ ان کو آگے لے کر چلیں گے جی this is the thing جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی commercialization students so students these are the techniques this is the way کی یہ سارا process ایک follow کیا جاتا ہے جی جب ہم لوگ creative یا new product کی بات کرتے ہیں جی کس طریقے سے اچھا جتنا idea unique ہوگا definitely students اتنی ہی زیادہ میرا خیال اس کے اندر resistance hurdles آتی ہیں جی وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا students intrapreneurial جو activities کی جس کے اندر within organization students ہمارے پاس وہ لوگ جو کہ creative ہوتے ہیں جو کہ different ہوتے ہیں جو unique ہوتے ہیں یا students جو لوگ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو organization ہی opportunity دے لیتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے وہ ان سے کہتے ہیں اچھا جی چلیں ہمیں آپ کو within organization یا opportunity دے دیتے ہیں آپ ایک نئے idea کے اوپر کام کریں اس کے اندر teams بنا دیتے ہیں انجنرنگ کی ٹیم آ جاتی ہے اس کے اندر اور different perspectives سے people kept on sharing their opinions جی بلکہ جیسے national cash register ہے جی ان سی آر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر best HR resource ان کو human resource ملتا ہے جی اس کو hire کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم یہ development start کرتے ہیں different جگہ کے اوپر تو اکثر face to face interaction نہیں بھی ہوتا اور وہ virtually ہی ایک دوسرے کے ساتھ internet کرتے ہیں connected رہتے ہیں and they came up with something unique جو کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو جو ہے اس کو satisfy کیا جا سکے یا جو customer یا consumer کی demand جو کوئی بھی ہے students اس کو کسی اچھے سے اچھے طریقے سے students وہ cloth ہوں جی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس جیسے caps کے اندر دیکھ لی جیسے topi جو ہم لوگ پہنتے ہیں students ہم لوگ sports کے جو items آپ دیکھیں اس کے اندر students کچھ تک لوگوں نے اس کے اندر working کی ہے جی again جیسے technology کی تو students ہم لوگ اس کے اندر تو ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بہت سارے ideas ہیں they are very unique اور وہ تو ہمارے پاس جیسے cell phone آج سے 20 سال پہلے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا but still اب کس طریقے سے جی wireless ہمارے پاس ایسی technology کچھ عرصہ پہلے تک وہ جب آئے تھے جی satellite phones آئے تھے جی اور اب آپ دیکھیں جی اب roaming کے اوپر چلتے ہیں یا کس کون سی ایسی technology کس طریقے سے اس کو use کر رہے ہیں جی جس کے اندر بہتر سے اچھے سے جو customer یا کنزیمر کی جو convenience ہے جس کو create کیا جا سکے آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس جو eatables ہیں جی ہمیں 10 pack food available ہے جی وہ ہم اس کو لے لیتے ہیں جی students اس کے اندر اسی طریقے سے students آپ دیکھیں کہ auto mobiles کے اندر کتنی زیادہ development آئی ہیں کتنی زیادہ changes آئی ہیں سنسر لگا دی ہیں جی آپ نے bumpers میں آپ نے اس کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں جی airbags لگا دی ہیں students اور 8 8 airbags گاڑی کے اندر ہیں جی کہ آپ خدا نخصہ کسی جگہ کے پر collision ہوتا ہے جی وہ پھر وہ airbags کے through emergency breaks اس کے اندر ہیں students وہ کبھی بالکل ایسی breaks اس کو جب apply کرتے تھے تو وہ breaks apply ہونے میں کافی دیر اب اس کو aerodynamic fuel efficient cars بنای جا رہی ہیں students so کوئی بھی area ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ ہم یہ کہہ دیں کہ development نہیں ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے students آپ یہ دیکھیں کہ آپ روز پڑھتے رہتے ہیں student کسی جگہ کے اوپر کوشش کر رہے ہیں جی کیسے artificial skin بنائی جا سکے students آج وہ یہ جو transplantation کی جو بات کرتے ہیں جو liver transplant ہے kidney transplant ہے جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں body organs they are scientists are trying to make تو وہ تمام چیزیں جو کسی جگہ کے اوپر آپ سوچتے تھے now they are practically possible student computer کو آپ دیکھ لیجی شروع میں اس کا size کیا تھا but with the passage of time کسی دور میں floppy ہوا کرتی مگا بائٹس میں ہم لوگ اس کو save کیا کرتے تھے but with the passage of time computer کی جو hard disk ہے جو گیگا بائٹس میں آئی ram جو ہے وہ that is in megabytes اور with the passage of time آپ ram دیکھ لیں آپ hard disk دیکھ لیں جو گیگا بائٹس کے اندر convert ہو گئی یہ ساری کے ساری students چیزیں میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا یہ ایسا نہیں ہوا کہ students کوئی ایک دن میں ہو گیا جی جیسے floppy سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں اس کو repeat کروں گا جیسے floppy سے students ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر ہمارے پاس hard disk کم کوئی ایسا data ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا ہے جیسے e-mails کر دیا جاتا تھا e-mails اتنا دادا کاما نہیں تھا students with the passage of time جی اچھا وہ ہو جاتا تھا فائل بڑھیا تو پھر ہم وہ floppy's کا set بنا کر رکھتے تھے students اور پھر میں نے banks میں یہ بھی دیکھا students کے وہ لوگ ایک magnetic ان کی جو tape ہوتی تھی جی cassette ہوتی تھی چھوٹی سی memory disk ہوتی تھی اس کے اندر وہ سارا data اس کو کرتے تھے save کرتے تھے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی جگہ کے اوپر آگ لگ جاتی ہے تو اور وہ جو cassette ہوتی تھی وہ fireproof میں رہتے تھے دوسری طرف data upload کر دیتے تھے جی head office میں but again with the passage of time students یہ سارے developments نے ان تمام inconvenience کو یہ وہ تمام چیزیں جو customer client consumer بیٹھ کر سوچ سکتا ہے جی وہ تمام جی تمام چیزیں students کر دکھائیں جی اب یہ this is not a one day process یہ ایک ongoing process student میں آپ سے بات کر رہا تھا جی جیسے cards کی بات کر رہا تھا آپ اس context میں دیکھ رہی جی سٹیلیوز اس کے case میں دیکھ دیجئے collaborate کر گئے جی میں آپ سے سونی ارکسن کی بات کر رہا تھا انہوں نے collaboration کر لی جی let's launch a mobile phone in the market جی تو collaborate کر لیتے ہیں students اب ایسا نہیں کرتے لگے رہے تھے کہ یہ کوشش یہ نہیں ہوتا joint ventures کر لیتے ہیں students کسی ایک project کے لیے جی تو یہ تمام کی تمام چیزیں students ہمارے سامنے ہیں اور یہ different processes سے گزر کے آتے ہیں اس کی screening ہوتی ہے اس کی implementation ہوتی ہے جی کوئی چیز جو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لگتا ہے کہ یہ possible ہی نہیں آج وہ possible ہے اسی طریقے سے students آپ aircrafts کے اندر دیکھیں جی Boeing یا Airbus کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان کے جو پرانے models تھے ان کے جو نئے models اس وقت جو A380 ہے یا even جو 747 بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر sitting capacity کتنی seating capacity کتنی ہے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں students اور اس کا size اس کے اندر services دنیا جہان کی چیزیں جی تو یہ these are the ways through which the people اور وہ پھر determination ہوتی ہے جی میں Boeing 747 کا دیکھ رہا تھا جب اس کو بنایا جا رہا تھا جب اس کی جو product جو finalize ہونے جا رہا تھا تو بہت ساری جگہوں کے اوپر people say no to Boeing اتنا بڑا jet کیسے بن سکتا ہے اس کے اندر یہ problem یہ problem اور پھر وہ company کو financial losses ہوئے جی وہاں پر ایک بہت زیادہ یہ all these are یہ پھر un کیا کہنا چاہیے جی contingency planning کرنے ہی پڑتی ہے جی اس کے لئے unexpected ہوتے ہیں but with the passage of time آج آپ دیکھتے ہیں کہ جی Boeing دنیا کی بہت ساری airlines جو ہیں وہ use کر رہے ہیں جی 747 اور اس کو ایک اچھا aircraft consider کیا جاتے ہیں کچھ examples سب سے پہلی example student یہ watch کی ہے جی جو موبائل کا کام بھی کرتے ہیں تو technology کو کتنا زیادہ جس کے اندر time بھی آپ کے پاس موبائل بھی اس کے اندر ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس آپ internet بھی use کر سکیں گے ساری کے ساری چیزیں تو آپ صرف یہ دیکھئے کہ جی اس technology کو اگر آج سے کوئی دس سال بیس سال پرانہ آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کمپیوٹر تو وہ کتنا بڑا آپ کو size کا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موب کرنا پڑ جائے تو کتنا problem ہوتا تھا جی آج اس watch کے اندر اس کی memory i'm not sure about the memory لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے اندر ہیں سیکنڈ چیز student جو white color میں آپ کو کچھ boxes نظر آ رہے ہیں جی یہ student basically اس کو میں barcoding کہوں گا یہ this is a sticker جو مختلف جگہ کے اوپر paste کر دیا جاتا ہے آپ کے mobile phone میں applications ہوں گی اگر آپ کبھی اس کو scan کریں جی barcode scanner کے نام سے تو students اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے barcode scanner آپ کسی بھی جگہ کے اوپر students جب اس کو scan کریں گے جی تو وہ آپ کو اس product کی ساری کے ساری detail دے دے گا بلکہ یہ جو books ہمارے پاس جو prentice hall کی آتی ہے جو مگراہل کی آتی ہے تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے اور جب آپ اس کو scan کرتے ہیں تو وہ آپ کو on-line connect کر کے تو اس product سے related جتنی بھی information ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گے student اور یہ پاکستان میں میرا خیال ہے شاید this particular concept it's still at infancy stage very very infancy initial stage but اس کو بہت سکسسفولی یورپ میں امریکہ میں اس کو بہت سکسسفولی یہ کام کر رہا ہے اور پھر the people who are using smart phones ان کے لیے بہت آسان ہے کسی بھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں جی وہاں پر یہ sticker لگا ہوا ہوتا ہے اس product کے حوالے سے تو on the way وہ چلتے چلتے کیا کرتے ہیں they can take the picture اور وہ اس کو اس کے اوپر پھر اس کے ساری details جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں then students یہ جو ہمارے پاس جو third picture ہے جی this is وہ جو data bank sorry power bank ہم اس کو کہیں گے جی power bank کہیں گے جی power bank students یہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک اچھی technology ہے جی اس کے اندر again یہ تھوڑی سی میرا شیالہ کے پرانی ہو گئی میں نے یہاں پر ابھی تک کم لوگوں کے پاس ایسا سین دیکھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ traveling جن کی buyer traveling ہوتی ہے یا جو بلکہ اب تو buyer بھی انہوں نے دے دی option اس کو recharging کی but again جو لوگ یہ business man کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو smart phone students batteries زیادہ consume کرتے ہیں تو اس case میں یہ پھر جو power banks ہیں یہ اس capacity کو یا اس جو charge یہ میں خلال تین یا چار دفعہ ان کے different capacities آتی ہیں جو اس کے اندر تین یا چار دفعہ they can easily charge the mobile phones اور ان کو use کیا جاتا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کی pin different ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں براہ انٹرسٹنگ سا کہ انہوں نے ایک product اس کو دکھا دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے چار پانچ pins بھی دے دی ہیں تاکہ جو بھی موبائل سیٹ ہو جی وہ بہت convenientی اس کے ساتھ وہ کر سکیں then come students یہ ایک موبائل فون آپ کو نظر آ رہا ہے جی گھومتا گھامتا چھوٹا جو ہم وہ جب بات کر رہے تھے نا students کے وہ جب بالکل page کی طرح کی صفحے کی طرح کا ہوگا جی we can easily mold it اور ہم اس کو وہ کر سکیں گے یہ future technology یہ students اور جس کو یہ show کر رہے ہیں کہ اب اتنا flexible ہمارے پاس موبائل فون بھی آ جائیں گے آنے والے وقت میں اور definitely ان کے اندر یہ سارے features ہمارے پاس ہوں گے بھی then students یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے that is a google car students اس کے اوپر google لکھا ہوا بھی ہے تو یہ جو google car students یہ driverless car یہ ایک دن میں نہیں ہوتا جی that is with the passage of time gps global positioning system آپ نے بھی پڑا ہوگا iphone جب launch ہوا تا غالباً 5 اس کے اندر اس کا جو gps تا جی it was not okay انہوں نے پھر یہ کہا تا کہ gps ہمارا product تو ٹھیک ہے لیکن جس company سے organization سے ہم نے software لیا ہے اس software کا issue ہے اور پھر بعد میں انہوں نے اس کو fix کیا تھا اس کو resolve کیا تھا students تو وہ collaboration تھی جس کی وجہ سے ان کا problem آئی تو یہ دیکھیں کہ gps جس کے اندر سارے رستے یہ update ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کے جو smart phones وہ جو smart phones ہیں اس کے اندر اس کو بھی یہ gps کا option ہے لیکن again وہ battery بہت زیادہ consume کرتا ہے so if you are using that gps تو پھر کوشش یہ کیجئے گا اس کو battery کے ساتھ attach کیجئے گا جو car charger ہوتا ہے جس کے ساتھ attach کر رہی ہے اپنے پاس power bank رکھیں اور یہ میں ذاتی طور پر میں نے اس کو use کیا آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو use کیا ہوگا یہ بہت effective tool ہے یہ اس کو یہ gadget ہے جی اور gps کی میں بات کروں لیدہ سے آتا ہے خیر یہ تو اس کے اندر تو آپ direct اس کے اندر destination دے دیتا ہے وہ پھر آپ کو پاس آپ کو shortest distance کے اوپر اور بھی اس کے اندر اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کے اندر اور بھی کچھ options ہوں گی definitely اس کے اندر رش کو کیسے وائیڈ کرنا ہے وہ پہلے سے ہی information collect کر لیں کہ کس route کے اوپر زیادہ رش ہے یہ وائیڈ کرتے ہیں اور last student یہ ایک glass سا نظر آ رہا جی ہمیں ایک شیشے کی plate نظر آ رہی ہے لیکن basically it is not a plate of glass بلکہ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے جی جس کو یہ لوگ use کرتے ہیں جی as a smart phone student اور آپ یہ دیکھیں کہ students یہ بھی یہ future technology again میں آپ سے دوبارہ یہ بات کروں گا کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے market میں market میں نہیں یہ تھوڑا future technology آنے والے وقت میں یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک idea conceive کیا realize کیا what is the requirement of the customer consumers تو اس کی basis کے اوپر انہوں نے اس کو یہ یہاں پر ہمیں اس کو چیز نظر آ رہی ہے students so these are the few products which are quite new اور جو کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک unique students idea but with the passage of time again students جب ہم ان کو استعمال کرنا شروع کریں گے use کرنا شروع کریں گے تو definitely we can be very well aware کہ ان کا کیا usage کیا جی کس طریقے سے ان کو ہم لوگ maximum benefit لے سکتے ہیں so students this is the whole idea about today's discussion جی ہم نے اس کو کیا کہنا چاہیے focus کیا یا ہم نے اس کو conclude کیا جی کچھ examples کے اوپر دوبارہ سے students کچھ چیز کو repeat کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ بھائی جو اگر ایک idea flop ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کیا جیسے body shop اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کیا تھا کہ وہ بڑی پیکیجنگ آتی تھی body wash کی shampoos کی hand wash کی بڑی پیکیجنگ آتی تھی if people are not satisfied with that product تو کیا کریں جی پھر باقی پیکیجنگ کا تو کیا کیا body shop نے initially وہ company سے purchase کیا اور اس کو small packaging میں اس کو کر کے اس کو sale کرنا شروع کیا but with the passage of time what happened کہ انہوں نے اس کو اپنے نام سے product بنانی شروع کر دی اور آج آپ دیکھتے ہیں body shop کے اپنے نام سے بہت ساری products ہیں اسی طریقے سے دیکھیں جب shoes آتے تھے جی کسی دور میں وہ صرف male کے لیے ایک ہی آتے تھے جی shoes but with the passage of time people realize کہ جو females کے feet کی جو structure that is different from male so they come up with the shoes for them as well تو students market میں ہمارے پاس opportunities available ہوتی ہیں صرف دیر اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اس idea کو successfully conceive کریں جی کتنا اچھے طریقے سے ہم اس کو اس idea کو process کریں کہ ہم اس کو translate کر دیں in shape of a new product جی اور وہ new product against services کے case میں بھی اگر آپ دیکھیں جی جیسے میں ابھی بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ within پاکستانی مارکٹ مجھے ہم لوگ بات کر رہے تھے جی auto car car wash کی بات کر رہے تھے اگر وہ machine ام یہاں پہ جیسا پاکست اسلامباد میں ایک تھی مجھے i'm not sure about karaachi and lahore تو اگر اس قسم کا ایک product لے کر آتے ہیں تو وہ convenience ہے جی بجائے اس کے کہ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوکر اپنی car کے wash کراتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ٹائی باندھی ہوئی ہے آپ نکلتے ہیں اپنے آفس سے you went to that car wash آپ اس کو wash کرواتے ہیں باہر نکلتے ہیں ویکیوم کرواتے ہیں ویکیومنٹ کے اندر وہ سارے کے سارے وہ wash کر دیتے ہیں جی وہ گاڑی صاف ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ اس کو frequently بھی کروا سکتے ہیں تو ہر case کی ایک اپنی utility اپنا usage جس کو وہ کرتے ہیں اگر ایسے پاکستانی ابھی اگر ازادی طور کے اوپر اگر دیکھوں تو مجھے نہیں پتا ہے کہ ڈسکسنگ کہ یار ہمارے ہاں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو کہ پیورلی فوکس کرے ویدر کو جی ویدر کو کہتا ہے جی فوکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ٹرافک کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں جی ہم اس کو کلب ان کر 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 اس کو انٹروڈیوز کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ جیسے سٹارٹ میں کوئی چینل سٹارٹ ہوگا کوئی نیوز چینل شروع ہوگیا کچھ انٹرٹینمنٹ چینل شروع ہوگیا بٹ ویدہ پیسیج آف ٹائم انٹرٹین گھر چینل بھی ہمارے پاس چینل بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس سٹوڈنٹ اسے سالڈے لیکچہ جی ایم گریٹ فلہ پیشنس اور آپ کوپریشن جی انشاءاللہ میٹیو لے کجلس اسی تاپک کو سٹوڈنٹس سم لوگ لے کر چلیں گے جی اور کوشش کریں گے کہ اس کو کمپریہنڈ کر سکے ہیں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ اتنہ بہت خیال رکھئے گے خیال رکھے گے موسیقی